پرشن میرے پتا نے ستر کی دہائی میں ایک شیکچک پرشکشن کورس کے لیے پسچم کا سفر کیا تھا ان کو اس بات کا پتا نہیں تھا کہ اسلامی دیشوں میں رمضان شروع ہو چکا ہے کیونکہ اس سمیں آج کل کی طرح وکسط سمپرگ کے سادھن نہیں تھے کئی مہینے بیٹھنے کے بعد انہیں پڑیوار کی اور سے عید کی بدھائی کا ٹیلیگرام پہنچتا تھا تب انہیں پتا چلتا تھا کہ رمضان سمافت ہو چکا گیات رہے کہ وہ شہر سے الگ تھلگ فینٹری میں ٹھہرے تھے اور کام بہت تیزی سے چلنا تھا اس لیے انہوں نے دو سال کے روزے نہیں رکھے اس سمیں وہ اس قرض کو روزے کے دوارہ لوٹا نہیں سکتے گیات رہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر روزہ نہیں تولا تھا تو کیا اس کا کوئی سمادھان ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کیول اللہ کے لیے یوگ گئے سر اوپر تھم جس ویکتی کے اوپر مہینے سندگد ہو جائے اس سے رمضان کا روزہ ساقت نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر انیوار جہاں کی مہینے کی جانکاری کرنے کے لیے خوج بن اور پریاز کرے المعصورت الفقہیہ میں آیا ہے کہ جو ویکتی بندی ہے یا کچھ ایسے تھاموں پر ہے جو شہروں سے دور ہے یا دار الحرب میں ہے اس طور پر کہ اس کے لیے سوچنا کے دوارہ مہینوں کی جانکاری پرابت کرنا سنبھو نہیں ہے اور اس کے اوپر رمضان کا مہینہ سندگد ہو گیا تو فقہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کے اوپر رمضان کے مہینے کو جاننے کے لیے خوج بن اور بھرپور پریاز کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے لیے خوج پرطال اور اجتہاد کے دوارہ فرض کو ادا کرنا سنبھو ہے اتح اس کے لیے ایسا کرنا انیوارج ہے جیسا کی قبلہ کی اور موہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اندھوا یعنی اس نے بھرپور پریاز کیا اور روزے کے صحیح سمیہ کا کھوٹ کیا تو اس کی عبادت صحیح اور پریابت ہوگی کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے لا يکلف اللہ نفسن اللہ وساہا انتھات اللہ تعالی کسی پرانی پر اس کی شکتی سے ادھک بھار نہیں ڈالتا ہے تتھا اللہ تعالی کا قطن ہے لا يکلف اللہ نفسن اللہ ما آتاہا اللہ تعالی کسی پرانی پر کول اتنا ہی بھار ڈالتا ہے جتنی شکتی اسے دے رکھی ہے اتح آپ کے پتا کے اوپر انیوارج یہ تھا کہ وہ رمضان کے مہینے کی کھوٹ پڑتال کرتے اور اپنے اجتہاد کے حساب سے روزہ رکھتے اور یدی ان کے لیے پرشن کرنا سمبھو تھا تو ان کے اوپر پرشن کرنا اس سمیں انیوارج تتھا جب انہیں گیاد ہو گیا کہ رمضان داخل ہو گیا ہے یا بیٹھ چکا ہے تو ان کے اوپر انیوارج ہو گیا کہ وہ روزہ رکھتے یا تو ادائیگی کے طور پر یدی وہ سمیں کے اندر تھا یا قضاء کے طور پر یدی مہینہ نکل گیا تھا جہاں تک اس بات کا سنبند ہے کہ وہ دو سال باقی رہتے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں اور مہینے کے داخل ہونے سے انفکتہ اور اگیانتہ کو کارن بڑھاتے ہیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے دوسرا آپ کے پتا کے اوپر رمضان کے ان دونوں مہینوں کے بدلے جن کا روزہ انہوں نے نہیں رکھا تھا دو مہینے کا روزہ رکھنا انیوارج ہے ساتھ ہی انہیں توبہ و استغفار کرنا ادھک سے ادھک نفلی کارج کرنا وشیش کر روزے رکھنا چاہیے بلکہ دوانوں کی بہمت اس بات کی اور گئی ہے کہ اس کے اوپر ان دنوں کی قضاء کے ساتھ جن کے روزے اس نے نہیں رکھے تھے ہر دن کے بدلے جس کا روزہ اس نے توڑ دیا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا انیوارج ہے شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ سے پرشن کیا گیا جس ویقتی نے رمضان کے روزوں کی قضاء کو دوسرے رمضان تک ولمبت کر دیا اس کے اوپر کیا انیوارج ہے تو انہوں نے اتر دیا یدی اس نے ایسا کسی کارن سے کیا ہے جیسے کی وہ گیارہ مہینے بیمار تھا اور اپنے بستر پر پڑا تھا اور اس اوندھی میں وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کے اوپر قضاء کے علاوہ اور کچھ انیوارج نہیں ہے لیکن یدی اس نے ایسا اپنی کوتاہی و لاپرواہی کی وجہ سے کیا ہے حالانکہ وہ سکشم تھا تو اس کے اوپر کوتاہی و لاپرواہی کے پراشچت کے طور پر قضاء کرنے کے ساتھ ساتھ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی انیوارج ہے دوسرا جو بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ کی قضاء کرنے میں اثر مرتھ ہو اس کے اوپر توبہ کے ساتھ ساتھ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا انیوارج ہے قطعہ جنخور کے قطعہ کے قیاس پر اس کے اوپر ایک انے کھانا کھلانا بھی انیوارج ہے اور وہ ولمب کے پراشچت کے طور پر ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جلال الدین محلی رحمہ اللہ منحاجت طالبین پر اپنی بیاکیا میں کہتے ہیں اور سب سے صحیح یا ہے کہ یدی اس نے سب بھاونہ کے باوجود قضاء کو ولمبت کر دیا اور پڑ گیا تو اس کے میراز سے ہر دن کے لیے دو مد نکالا جائے گا ایک مد قضاء کے چھوٹ جانے کے لیے نئے قطعہ کے انسار اور ایک مد ولمب کے لیے دوسرا قطعہ ایک مد کافی ہے اور وہ قضاء چھوٹ جانے کے لیے ہے جبکہ دیری کرنے کا مد سماپت ہو جائے گا اند ہوا اور ایک مد لگ بھگ پانچ سو دس گرام کا ہوتا ہے یدی وہ ہر دن کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلانے پر سکشم ہے تو یہ ادھک ساودانی کا پکش ہے اور اسے ذمہ داری سے ادھک مکت کرنے والا ہے اند تھا وہ ہر دن کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلائے گا اور اس کے اوپر اس کے علاوہ کچھ اور انیوار جو نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھک گیان رکھتا ہے